بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلیٰ کلی من صحبہو وطبعہو بیحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ و بیرک و صلی محترم ناظین و سامعین دیر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسمان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج چونکہ سورہ راعت کا آغاز ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ناظین سورہ راعت کا تعارف اور ہم اس کی جو مضامین ہیں ہم اس پر ذرا سا گفتگو کریں گے سورہ راعت ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور ایک روایت ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی ہے کہ دو آیتوں لا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُسِيبُهُمْ یہ والی اور يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا ان دو آیات کے سوا ساری آیات مکی ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے اور ناظرین اس میں تین تالیس آیات ہیں اور چھے رکوعات پر مشتمل ہیں اور زیادہ ترجیح قول یہی ہے کہ یہ سورہ مدنی صورت ہے جس میں نے بتایا کہ فورٹی تری آیات کریمہ ہیں اور چھے رکوعات پر یہ مشتمل ہے اس کے ساتھ ناظرین اس میں آٹھ سو پچپن کلمات ہیں تین ہزار پانچ سو چھے حروف ہیں اور سورہ رات کی جو وجہ تسمیہ ہے ناظرین و سامعین یہ بھی کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے آہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس سورت کا نام جو رات رکھا گیا مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں رات کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ کسی اور مکی صورت میں میں نے کہا نا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے تو کہا کہ اس کے علاوہ کسی اور مکی صورت میں رات کا ذکر نہیں ہے اس سورت کی کونسی آیت میں رات کا ذکر ہے آیت نمبر تیرہ میں بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گریفت فرمانے والا ہے ناظرین و سامعین اب یہ جو سورہ راد ہے اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بادل کی آواز کو راد کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ راد وہ فرشتہ ہے جو بادل کو ہنکتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو راد کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ سورہ راد اور سورہ یوسف میں باہمی کچھ مناسبت بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ سورہ یوسف اور سورہ راد دونوں مکی ہیں سورہ یوسف اور سورہ راد میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جوابات دیئے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور متقین کو کس طرح نجات دی منکرین اور کافروں کو کس طرح عذاب میں مطلع فرمایا سورہ یوسف میں معین طور پر یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور سورہ راد میں اجمالی طور پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ان کے منکرین پر عذاب کا ذکر فرمایا دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ناظرین و سامعین ان دونوں صورتوں میں آسمانوں اور زمینوں میں اور ان کے اجائبات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانیوں کا اجمالی ذکر فرمایا تھا اور سورہ راد میں ان نشانیوں کا تفصیلاً ذکر فرمایا سورہ یوسف کا اختتام قرآن مجید کے ذکر پر ہوا اور سورہ راد کا اختتام قرآن کریم کے ذکر سے ہوا ناظرین و سامعین اب جو سورہ راد کے مزامین ہیں اس پر بھی ہم گفتو کریں گے لیکن انشاءاللہ کل پرگرام کے آغاز میں تو آج ہم نے ایک طریقے سے سورہ راد مکی ہے مدنی ہے اور ناظرین اس کا کچھ تعرف آپ کی خدمت پر ہم نے ارس کیا ہے اور انشاءاللہ جو مزامین ہیں مقاصدیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان تازہ ہوگا چلتے ہیں آج کے سبق کے جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ راد اور آیت نمبر ایک ہے ناظرین یہ آیت نمبر ایک جو ہے وہ مکمل آج کے پرگرام میں شامل ہیں فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آواز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم را تلك آیات الكتاب ناظرین تلك آیات الكتابی پڑھیں گے وفقی صورت میں کتاب پڑھا جائے گا تو وفقی مطلب کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے لا يؤمنون وفقی صورت میں لا يؤمنون پڑھیں گے آخر میں لامت وفقی اندر ون لکھاوا ہے یعنی آیت نمبر ایک یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے الف لا ممرا یہ حروف مقتعات میں سے ہیں تل کا پہلا کلمہ آیات دوسرا الكتابی تیسرا واؤ چوتھا اللذی پانچوا انزلہ چھٹا الہ ساتوا کا آٹھوا من نوا ربی دسوا الحق گیاروا لیکن نباروا اکثرا تیروا انناسی چودوا لا پندروا یؤمنون سولوا کل یہاں سولہ کلمات ہیں ہر کل اچھا الف لا مم را کو ملایا جائے تو کل یہاں سترہ کلمات ہیں ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں الف لا مم را یہاں وفق کریں گے تو تب بھی را ہی پڑھیں گے اور قف کا معنی ہوتا ہے وفق لازم یعنی یہاں وفق کرنا لازمی ہے اور اس میں ناظرین اب ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں آپ بغور ملائزہ فرمائیں الف لا مم را یہاں پر آپ دیکھیں لام اور مم دونوں پر مد ہے مد متصل ہے مد لازم بھی کہتے ہیں مد واجب بھی کہتے ہیں میریمام میں اس کو چار الف کی مدار کھنش کر پڑھنا لازمی ہے زیادہ سے زیادہ چھے الف کی مدار کھنش کر پڑھا جا سکتا ہے روح پر کھڑا زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھا جائے گا تلکہ آیاتو الکتابی ناظرین آیاتو میں آیات میں یا کھڑا زبر یا علیف زبر یا دوروں طریقوں سے پڑھنا درست ہے تا پر پیشے اسیل کتابی کی لام ساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف انی حمزہ کو اصف کیا جائے گا کتابی میں تا پر کھڑا زبر ہے تا کھڑا زبر تا اور تا علیف زبر تا دوروں طریقوں سے پڑھنا درست ہے تلکہ آیاتو کتابی یہاں وقف کریں گے تو کتاب پڑھیں گے وَالَّذِي اللَّذِي میں آپ دیکھیں ناظرین مدد منفصل مدد جائز بھی کہتے ہیں منیمم اس کو تین علیف کی مقدار کھینج کر پڑھنا جائز ہے پڑھنا چاہیے اور ذات سے زیادہ اس کو پانچ علیف کی مقدار کھینج کر پڑھا جا سکتا ہے وَاو پر زبر اسے اللَّذِي کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف انی حمزہ کو حضف کیا جائے گا وَالَّذِي اُنزِلَ اِلَا الَيْدَهِ کَا الَيْدَهِ ملا کر پڑھیں گے اِلَيْكَ مِنْ الَيْدَا رَبِّ الَيْدَا کَا الَيْدَا مِن میں نُن ساکن ہے اسے ربی کے روح کے ساتھ ملائیں گے روح کی آواز کو ادا کیا جائے گا یہاں یربلون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا تو اسے من ربی کا نہیں میر ربی کا روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھیں گے اور با مشدد ہے اور روح بھی مشدد ہے دونوں کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے میر ربی کا اور ربی کا میں کاف پر زبر اسے الحق کی لامساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا میر ربی کل حق وَلَاکِنَّ وَلَاکِنَّ اکثَرَ اکثَرَ پڑھیں گے اَنَّاسِ روح پر زبر ہے اسے اَنَّاسِ کی نون کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا نون حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر علی فلام ہو لیکن اللہم کو پڑھا نہ جائے اَكثَرَ اَنَّاسِ لَا عَلَيْدَ يُؤْمِنُونَ علی دَ يُؤْمِنُونَ میں آپ دیکھیں حمزہ ساکین ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا لَا يُؤْمِنُونَ یہاں وقف کریں گے تو لَا يُؤْمِنُونَ پڑھیں گے ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پر غیم کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانے کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین جلتے ہیں آج کے پر غیم کی جانب اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال اور حروف کن سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی عیس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم رو تل کا آیات الكتاب وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ یہ آیات نمبر ایک ہے چلیں جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے تل کا دوسرا آہیاتو تیسرا الكتاب چوتھا اللَّذِي اور پانچوہ کازمیر چھٹا رب یہاں نمبر پانچ ہی آئے گا ساتوہ الحق اور آٹھوہ اکثرو نوہ النَّاس تو کل نو اسما یہاں پر موجود ہیں نمبر ایک تل کا نمبر دو آیات نمبر تین الْكِتَاب نمبر چار اللَّذِي نمبر پانچ کا نمبر چھے رب نمبر سات الحق نمبر آٹھ اکثرو نمبر نو النَّاس ٹھیک ہے یہ ہوگئے ناظرین نو اسما اور ہم دیکھتے ہیں کہ افوال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے انزلا اور دوسرا ہے یؤمنون نمبر ایک انزلا اور نمبر دو یؤمنون ناظرین ناظرین اور سامرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ نمبر ایک دوسرا الہ تیسرا من واؤ گزر چکا ہے چوتھا لاکن اور پانچھوا لا تو پہلا واؤ اور دوسرا الہ تیسرا من چوتھا لاکن اور پانچھوا لا ناظرین نو اسمہ دو افعال نو اور دو گیارہ گیارہ اور پانچ تو کل سولہ کلمات ہیں جلدی سے آجائیں ناظرین سب سے پہلے اسمہ کی جانب تو پہلا اسم ہے تلکہ پہلا اسم ہے تلکہ عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب ناظرین جس میں کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں تو عربی میں ها قریب مذاکر کے لیے آتا ہے ہا دیہی قریب مونس کے لیے آتا ہے دونوں کا معنی ہوتا ہے یہ اور عربی میں ذالکہ دور مذاکر کے لیے آتا ہے اور تلکہ دور یعنی بعید مونس کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ تو بعض اوقات ناظرین ذالکہ اور تلکہ کوئی عظیم شان چیز ہو تو اس کے لیے وہ قریب ہو لیکن اس کے لیے پھر ذالکہ یا تلکہ استعمال ہوتا ہے یعنی قریب ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ چیز زیشان ہوتی ہے منصب والی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ذالکہ یا تلکہ استعمال ہوتا ہے کبھی غبار یہ بھی ہوتا ہے تو تلکہ کا معنی وہ لیکن بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے آیات آیتن کی جمع ہے آیت کے تحق علامت ایک نشانی اور قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات کے کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے علامت ہوتی ہے تو آیت ایک آیت آیات بہت سی آیتیں بہت سی علامتیں بہت سی نشانی ہیں یہ عام طور پر ناظرین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آیت اور آیات کتاب کسے کہتے ہیں ناظرین کتاب ما بین الدفتین یعنی دو جلدوں کے درمیان جو لکھاوا ہو اسے عام طور پر کتاب کہتے ہیں یا جس میں بہت سے واقعات ہوں اسے بھی کتاب کہتے ہیں بہت سے مزامین ہو اسے بھی کتاب کہتے ہیں لیکن یہاں پر علف لام موجود ہے علف لام جب کتاب تو نکرہ ہے نا علف لام جب نکرہ پر آیا تو وہ معرفہ ہو گیا تو یہاں پر خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب مراد ہے تو الکتاب اس سے مراد آسمانی کتاب ہے کتاب کی جمع آتی ہے کتب کتب ایک کتاب کتب بہت سے کتاب ہیں تو کتاب اور کتب یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اللہ دی ہے اس میں موصول ہے موصول کا مانا ہوتا ہے ملاوا ہونا چونکہ یہ اپنے ماں قابل ماباد سے ملاوا ہوتا ہے اس کا لنک ہوتا ہے اس لئے اس کو موصول کہتے ہیں یہ واحد مذکر کے لیے اس کا مانا ہوتا ہے وہ جو کا واحد مذکر حاضر کی زمین ہے واحد مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کا منفصل ہو تو انتا کا یا انتا اس کا مانا ہوگا تو آپ تجھے رب کا مانا ہے پرورش کرنے والا پالنے والا اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین کہتے ہیں نا یا رب میری مراد پولی فرما اور ہونا بھی چاہیے تو اس کے بعد ہے الحق ناظرین حق کا معنی سچ بھی ہے حق کا معنی رائٹ بھی ہے یعنی یہ میرا حق ہے اور حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے اور یہاں پر جو حق ہے یہ سچ کے معنی میں ہے یعنی تمہارے رب کی طرف سے یہ سچ ہے اور حق بمانی رائٹ کے بھی اور حق بمانی سچ کے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا میں حق پر ہوں یعنی میں سچا ہوں یہ میرا حق ہے یہ میرا رائٹ ہے تو دونوں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اکثر اکثر جو ہے سپرلیٹی فارم ہے کسیر کی کسیر کا معنی بہت اکثر بہت زیادہ اور یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلا جگہ گیا ہے تو اکثر مہمان وہاں پر موجود تھے یا مجھ سے پہلے اکثر مہمان آ چکے تھے یعنی زیادہ تر یا بہت زیادہ یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین اناس ناس کا معنی ہے لوگ اور اناسن اس کی جماعتی ہے ناس لوگ اناسن لوگوں اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب انزلہ فیل ماضی مجہول سیغہ واحد مذکر غائب مجہول وہ فیل جس میں فائل معلوم نہ ہو معروف ہو فیل جس میں فائل معلوم ہو جس میں اس کا معروف آئے گا انزلہ اس نے نازل کیا انزلہ نازل کیا گیا فائل معلوم نہیں ہے تو اس کے بعد یؤمنون فیل مذہر معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے اور یہاں پر لا داخل ہے لا نفی کا ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ایمان اس کا مزدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب واو کا معنی اور ہے اور اس کے بعد الاء غائد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف اور کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں من کا معنی ہے سے اور آم طور پر من معنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لا کننا کا معنی ہوتا ہے لیکن عربی میں لا کن پڑتے ہیں اور اردو میں لیکن پڑتے ہیں یا اور کھڑا زبر کا فرق ہے ونہ ایک یہ لا نفی کے لئے ہے اس کا معنی ہے نہیں ناظرین سولہ کلمات میں کل سات کلمات ہیں بلکہ آٹھ کلمات نصف کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر آیت اور آیت نمبر دو کتاب اور کتب نمبر تین رب نمبر چار حق نمبر پانچ اکثر نمبر چھے یؤمنون میں ایمان نمبر سات من میں من وعن نمبر آٹھ لاکنہ میں لیکن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں تل کا حمزہ کھڑا زبر آیا کھڑا زبر یا یا علف زبر یا تا لام پشتل کھڑا زبر کی تا کھڑا زبر تا یا تا علف زبر تا بازر بی آیات الكتابی یہاں وقف ہریں گے تو آیات الكتاب پڑھیں گے وابا زبر واللام زبر اللہ ذالیا زیل تھی والذی حمزہ نون پش انزاد زیل لام زبر اللہ انزل لام زیل ای لامیہ زبر لئے کاف زبر کا من راب بکا مaque فام زبر کا من راب بکا خواب زبر کال حاق عاف پشک Main راب بکا حق واب زبر اللہ کاف نون زبر کن نون زبرنا ولاخن ہمزہ کاف زبر اکثر زبر تھا روا نون زبر یہاں وقف رہیں گے تو لا یؤمنون پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کے جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کے جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م م را تلك آیات الكتاب وَالَّذِي أُنزِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أَكْهَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی طرفی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں الف لام م م م را تلك آیات الكتاب وَالَّذِي أُنزِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ وَالَّكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں الف لام م م را تلك آیات الكتاب وَالَّذِي أُنزِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْحَظِيمُ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفریم القرآن یہ سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب الف لام م م م را یہ حروف مقتعات ہے تل کا یہ آیات آیتِ الكتابی کتاب کی وَالَّذِي وَجُوْ اُنزِلَا وہ اتارا گیا الہ طرف کا آپ من سے ربی رب کا تمہارے الحقو حقو اور لیکن لیکن اکثر اکثر الناسی لوگ لا يؤمنون ایمان نہیں لاتے آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محور ترجمے کی جانب الیف لام م م م را تلک آیاتِ الكتاب وَالَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ناظرین مستمعین اس کا ترجمہ الیف لام م م م را یہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یہ آسان فہم با محورہ ترجمہ اب ہی ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ الیف لام م م را یہ حروف مقتعات ہیں قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ گویا کہ ناظرین تین قسموں پر منقسم ہیں نمبر ایک آیاتِ محکمات یہ وہ آیات ہیں جن سے احکامات اخص کیے گئے دوسری آیاتِ متشابہات جس کا ذکر تیسرے پارے میں ناظرین موجود ہے میں آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جسے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْ هُبْتِغَوَى الْفِتَّتِ وَبْتِغَوَى تَعْوِيلِ تو یہ بقاعدہ اس کا بیان تیسرے پارے میں ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیاتِ متشابہات ہیں تو ان کا بقاعدہ ذکر فرمایا اور یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَوَى الْفِتْنَةِ وَبْتِغَى تَعْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِي فرمائیں کہ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑھتے ہیں گمراہی چاہتے اور اس کا پہلو ڈھوننے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہم اس پر ایمان لائے کل من عند ربنا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَابِ اور فرمایا کہ نصیحت نہیں مانتے مگر اکل والے ہی نصیحت مانتے ہیں اب یہاں پر ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ محکم ہو تو وہ تو ظاہرے کے ام الكتاب ہیں آقامات اسی سے اخص کی گئے جو متشابہات ہیں آیات متشابہات یعنی جن کے معنی میں اشتباہ ہو اب مثال کے طور پر وَسِعَا كُرْسِ يُحُسَّ مَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اب وسیحِ اس کی کرسی زمین و آسمان میں تو ناظرین کرسی تو ظاہرے کرسی تو کرسی ہوتی ہے پھر اس پر بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مان لیا جائے تو اس کے لئے ظرف اور مکان ثابت کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ظاہرے کی جائز ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے تو اگر ہاتھ مانا جائے ظاہری مانا لیا جائے تو پھر تو ناظرین یہ مانا تو نہیں لیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح اور کئی امثال موجود ہیں تو ناظرین یہ جو آیات متشابہات ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ مانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو اب کرسی جو اس کی شان کے مطابق ہے ید اللہ کے لئے کئی مفسرین نے کئی مترجمین نے تنجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ یا کہ یہاں مدد مراد ہے لیکن اس کا حقیقی مانا ید اللہ کا یہ تمام کی تمام جو معنی ہیں متشابہات کے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ہاں اس کے بتائے جانے سے راسخین فی العلم جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کا معنی جانتے ہیں لیکن حروف مقطعات جو آیات مقطعات ہیں ناظرین ان کے لئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب جانتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی نہیں جانتا اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے درمیان کوڈ ورزے راز و نیاز کی باتیں ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں لیکن آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیر ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لئے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برس اب ہمیں کالز کھا سکتے اس کے لئے نمبرز جس پہ لئے آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ رحمن وقد السلام sleeve فون قرآن کی آیتے ہیں جو آپ کے رب کی قرآن کی آیتے ہیں ہیں وہ برحق ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے جزاکاللہ خیر بہت بہت شکریہ چلتے ہیں ناظرین اگریکالر کی جانب السلام علیکم والیکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ جی کہاں سے جی سنائیے جزاکاللہ خیر بہت شکریہ ناظرین چلتے ہیں اگریکالر کی جانب السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الواجیب اسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم را ماشاءاللہ چلتے ہیں ناظرین اس وقت دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلیوجین کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور خاص طور پر توجہ مکمل ادھر رکھیں کہ ذرا سی توجہ آپ کی نہیں ہوگی تو پھر کئی سیکنڈز ضائع ہوتے ہیں تو کئی سیکنڈز ضائع نہیں ہوتے وہ کئی پھر اس کو پھر ہزاروں کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی امار اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبار کے سے پہل چار بجے سے دیکھتے ہیں اور ناظرین اس کا ریپیٹ تیڈی کاس صبح سات بجے سے پیش کی جاتا ہے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنی اور سنائے کی نام سے ضرور سرچ کیجئے اور جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹیم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کی مہزبان محمد سحیل رضا مجدی اور یارویکیو ٹیوی کے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام ملس نہ ہو جائے